بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام آج کمنٹ بوکس کا دن ہے بغیر کسی تمہید کے ہم اپنے کمنٹ بوکس کا آغاز کرتے ہیں چنانچہ سب سے پہلے ایک صاحب ہے مغدو پتھان ان کا سوال ہے آتکہ سالیحہ اور آتکہ سالیحہ کون سا نام اچھا ہے مفتی صاحب دیکھیں آتکہ سالیحہ یہ نام بہت اچھا ہے آتکہ ایک صاحبیہ کا نام گزرا ہے اس کے معنی آتے ہیں شریف ذات پالی اور اسی طریقے سالیحہ سالیحہ کے معنی آتے ہیں نیک تو یہ آئی کے ساتھ جو آپ نے لکھا ہے سالیحہ یہ آتکہ سالیحہ بہت اچھا نام ہے آپ یہ رکھ لیں ایک صاحب احمد ان کا سوال ہے سنابل نام کے میننگ کیا ہے سنابل یا سنبل کی جماعتی ہے اور سنبل کے معنی آتے ہیں گندم کا خوشہ اور گیہوں کی جو بالیاں ہوتی ہیں اس کو سنبل کہتے ہیں اور سنابل تو سنابل نام بھی رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے پریز جلدی بتائے میں دس دن سے آپ کے رپلے کا ویٹ کر رہی ہوں السلام علیکم پریز بتائے مائشہ انائیہ انائیہ مہوش علائینا لیانا اور ازلین نام کیسا ہے پریز رپلے دیجئے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں ان کے اندر جو آپ نے نام پوچھیں اس میں مائشہ اور انائیہ اور مہوش یہ تین نام بہت اچھے ہیں یہ تین نام آپ میں سے کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں مائشہ اس کے معنی آتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا تو مائشہ نام صحیح ہے یہ معنی کے اطبع سے رکھ سکتے ہیں انائیہ انائیہ کے معنی توجہ کرم مہربانی اور مہوش مہوش کے معنی آتے ہیں چاند جیسی خوبصورت مہوش نام اچھا ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی اس کے علاوہ جو آپ نے پوچھا ہے انایا کا صحیح ترففز انایا ہی ہے وہ آپ رکھیں اور الائنا الائنا یہ علیون سے اگر بنا ہے تو اس کو معنی بلندی کہیں گے باقی زیادہ بہتر نہیں ہے اور لیانا اگر اس کو لینون سے مانتے ہیں تو اس کے معنی آئیں گے نرم کے لیانا کی جگہ آپ لینہ نام رکھیں لینہ لینہ اس کے معنی آتے ہیں نرم کے اور یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے تو لیانا کی جگہ آپ لینہ لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہیں تو یہ تین چار نام اس میں صحیح ہے باقی اور نام زیادہ مناسب نہیں ہے ایک صحابہ نعیم اختر ان کا سوال ہے نائرہ کا مطلب کیا ہے نائرہ اس کے معنی ایک تو آتے ہیں روشن کے ایک معنی اس کے آتے ہیں آگ کے لپٹ کے ایک معنی شولے کے آتے ہیں تو روشنی کے معنی کے حساب سے نائرہ نام رکھ سکتے ہیں اور ایک صاحبہ ہے تانیہ شاہ آفیس علین کا سوال ہے اسلام علیکم حورب نے میرنگ بتا سکتے ہیں حورب یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے عبرانی زبان میں حورب کہتے ہیں اس پہاڑ کو جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے شریعت دی گئی تو حورب نام یہ اس پہاڑ کی نسبت سے برکت سے اس کی رکھ سکتے ہیں باقی کچھ زیادہ بہتر مانا تو اس کے نہیں بنتے لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ شریعت دی گئی تو اس کی نسبت سے یہ نام صحیح ہے برکت سے اس کی رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ شیخ کریم ان کا سوال ہے منال نام کا مطلب کیا ہے منال کی جگہ اس کا صحیح ترف ہے اصل منال منال اس کے مانائیں گے وہ جس کو حاصل کیا جائے اور منال اگر پڑھیں گے تو منال کے مانائیں گے حاصل کرنے کا آلہ حاصل کرنے کا ذریعہ تو منال کے مانائیں منال رکھنے تو زیادہ بہتر ہے ایک صاحبہ ہے دعا فاطمہ ان کا سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب حریرہ نام کیا لڑکی کا رکھ سکتے ہیں حریرہ نام لڑکی کا رکھ سکتے ہیں یہ حردن کی تصغیر آتی ہے اور اس کے ماناتے ہیں بل لی گئے تو حریرہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے احمد ان کا سوال ہے سماوات نیم کے میننگ کیا ہے سماوات ان کا سوال ہے رزا فاطمہ رزویہ میری بیٹیوں کا نام ہے ان کا مطلب بتائیں میرے بیٹے کا نام محمد عدنان ہے ان کا مطلب بھی بتائیں رزا کے معنی تو آتے ہیں رزا مندی کے خوشنودی کے رزا اچھا نام میں رکھ سکتے ہیں اور رزویہ جو ہے رزویہ یہ عام طور پر جو لوگ نام رکھتے ہیں یہ احمد رزا ان کی نسبت سے نام رکھتے ہیں رزویہ باقی اس کے معنی بھی رزا مندی کے ہی آئیں گے خوشنودی کے رکھ سکتے ہیں عدنان عدنان اس کے معنی آتے ہیں ہمیشہ رہنے والا قائم رہنے والا پائدار اور عدنان یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جدہ امجد میں سے بھی نام ہے تو یہ نام رکھ سکتے ہیں اچھا نام ہے ایک صاحب ہے مرزا جٹ ان کا سوال ہے شاہمیر اور مرتصم نیم کا میننگ بتا دے پلیز یہ نام رکھنا ٹھیک ہے یا نہیں دیکھیں شاہمیر جو لفظیں دو لفظوں سے ملکہ بنا ہے شاہ کے معنی آتے ہیں تو بادشاہ کے اور میر اس کے معنی آتے ہیں امیر دولت مند تو شاہمیر کے معنی آئیں گے بادشاہوں کا بادشاہ سرداروں کا سردار یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن عام طور پر حدیث کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی رسی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے برا نام اس شخص کا ہوگا جس کا نام سرداروں کا سردار بادشاہوں کا بادشاہ ہوگا تو اس طرح کے نام رکھنے کو اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے اس کے اندر قبر کے معنی آتے ہیں اور اس کے اندر بلندی کے معنی آتے ہیں جیسے سرداروں کا سردار بادشاہوں کا بادشاہ جو اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اس طرح کے نام نہ رکھ رہا ہے تو زیادہ بہتر ہے مرتصم مرتصم اس کے معنی آتے ہیں نقش بنانے والا چھاپنے والا اور اسی طریقے سے لکھنے والا تو مرتصم نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئل نہیں ہے ایک صاحبہ ہے مصباح فاطمہ ان کا سوال ہے نوریز نیام کا مطلب بتائیں پلیز ہمارا بچہ چار سال کا ہے کیا ہم اپنے بچے کا نام صحیح نہیں ہے تو چینج کر سکتے ہیں پلیز بتائیں میں بہت زیادہ پریشان ہوں ایک یہ نوریز جو آپ نے لکھا ہے یہ عام طور پر یہ نور کا مخفف ہے نوریز یہ اصل پورا لفظ ہوتا ہے تو نوریز کے معنی آئیں گے روشنی بکھیرنے والا روشنی پھیلانے والا تو یہ نام معنی کے تبار صحیح ہے کوئی مسئل نہیں ہے چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے نیہا شیخ ان کا سوال ہے لیکن آپ بول رہے ہو صاحر نام کا مطلب ہوتا ہے جادوگر لیکن جس جس میں دو چشمی ہا والا ہے اس کا مطلب جادوگر ہوتا ہے اگر ہم سواد علف سا ہے صاحر والا نام استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب خوبصورت خوشیار اور بہادر ہوتا ہے آپ پورا انفورمیشن دیجئے جو لوگ نام رکھے ہیں انہوں نے بھی دیکھ کر سن کر ہی رکھے ہیں صاحر دو چشمی والا ہا اس کے معنی آپ بتلا رہے ہیں کہ جادوگر کے ہوتے ہیں بلکل غلط بول رہے ہیں قرآن کریم کے اندر جو اللفظ استعمال ہوا ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا سَاحِرُ دُعُوا لَنَا تو بڑحا کے ساتھ ہے وہ صاحر صاحر کے معنی جادوگر کہ حرد موسیٰ علیہ السلام کی مقابلے میں جادو اگر آئے تھے تو وہ پر صاحر وہ بڑحا کے ساتھ آتا ہے عرب عزوان کے اندر اور صاحر جو چھوٹے ہاں سے آپ بتلا رہے ہیں دو چشمی ہاں سے اس کے معنی آتے ہیں رات میں بیدار رہنے والا رات میں جاگنے والا تو آپ غلط بول رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ اس کو پہلے سیدر اقصہ علم سے پوچھیں علم سے پوچھ کریں پھر آپ اس کی تحقیق کریں ایک صاحبہ رزوان کا سوال ہے علینا نام کے میننگ بتائیں دیکھیں علینا آئین کے ساتھ اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو علینا کے معنی آئیں گے واضح ظاہر یہ نام صحیح رکھ سکتے ہیں علینا جو حمزہ کے ساتھ لکھتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے ایک صاحبہ عبدالعثمال ان کا سوال ہے اسلام علیکم مفتی صاحب کیا آپ بتا سکتے ہیں غالب اور غارب ان میں سے کونسا نام صحیح ہے اور مطلب کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں غالب غالب نام اس میں اچھا ہے غالب کے معنی آتے ہیں غلبہ شرافت قوت والا غالب عزت والا تو غالب کو معنی بہت اچھے رکھ سکتے ہیں غارب جو لفظ ہے غارب غارب کے معنی آتے ہیں ایک معنی تو اس کے آتے ہیں کندے کے ایک معنی گارب کے آتے ہیں اونٹ کے کوہان اور گردن کے درمیان کا حصہ اور ایک معنی اس کے آتے ہیں ہر چیز کا بلند حصہ تو غالب نام بھی صحیح ہے غالب بھی سے لیکن زیادہ بہتر اس میں غالب ہیں ایک صاحبِ تنویر ان کا سوال ہے محمد تقبیر نیم کیا مطلب ہے دیکھیں محمد تقبیر تقبیر کے معنی تو آتے ہیں بڑائی بیان کرنا تقبیر کے معنی بلندی بڑائی بیان کرنا تو یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحبِ پرویز ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب صدرہ ارم کیسا نام ہے میری بچی کے لیے صدرہ ایرام نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے صحابی رفار اللہ ان کا سوال ہے زید کا معنی کیا ہے زید کے معنی آتے ہیں بڑھنا ترقی کرنا یہ نام رکھ سکتے ہیں صحابی کا بھی نام ہے صاحبہ رابیہ نصیم کا سوال ہے اسلام علیکم مفتی صاحب کائنلی بتا دیں مائدہ یلدہ وثقہ نعم بچی کا رکھا رہا سکتا ہے کائنلی تھوڑا جلدی بتائیے گا جزاک اللہ خیر علیکم السلام ورحمت اللہ پہر نام آپ نے پوچھا ہے مائدہ مائدہ اس کے معنی آتے ہیں دسترخان کے اور ایک معنی مائدہ کے آتے ہیں کھانے کے ایک معنی اس کے آتے ہیں زمین کا دائرہ اور ایک معنی اس کے آتے ہیں جھکنے والی تو مائدہ نام رکھ رہا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسرا نام آپ نے اس کے پوچھا ہے یلدہ یلدہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی آتے ہیں سال کی سب سے لمبی رات جو سردیوں کے موسم میں تیش دسمبر کو ہوتی ہے تو اس کو یلدہ کہتے ہیں اور مجازن اس کے معنی آتے ہیں اندھیری رات لمبی رات تو یلدہ نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں لیکن معنی کوئی زیادہ اچھے نہیں بنتے اسی طریقے سے ایک نام اس کے اندر آپ نے پوچھا ہے وثقہ اس کے معنی آتے ہیں مضبوط پائیدار استوار تو وثقہ نام صحیح ہے رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحبہ ہیں ان کا سوال ہے جنت کے ساتھ نام لگائیں جنت کے ساتھ آپ کچھ بلا ساکتے ہیں جنت نور جنت فاطمہ تو یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک اے صاحب کا سوال ہے مفتی صاحب کیا بچوں کے نام رکھنا جائز ہے یلدہ پریشے پریواش پریشہ مدحہ ورفہ حریم ورقہ ان میں کچھ نام تو میں نے مطلب دیجئے یلدہ یلدہ کے معنی آ چکے ہیں اور ایک نام آپ نے پوچھا ہے پریشے پریشے دو لفظ ملکہ بنا ہے پری اور شے سے دونوں فارسی کے لفظے پری کے معنی آتے ہیں خوبصورت عورت جو جنت کی خوبصورت عورتے ہوتی ہیں اور شے شے کے معنی آتے ہیں جیسی تو پریشے کے معنی آئیں گے پری جیسی خوبصورت نئے نام رکھ سکتے ہیں دوسرا نام پوچھا ہے پریواش پریواش اس کے معنی بھی آئیں گے پری جیسی خوبصورت یہ بھی رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پریشہ پریسہ سین کے ساتھ میں چھوٹے سین کے ساتھ پریسہ اس کے معنی بھی یہ ہی آتے ہیں مدحہ مدحہ کے معنی آتے ہیں تعریف کے تعریف کرنا اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ مادیحہ نام رکھیں مادیحہ کے معنی آئیں گے تعریف کرنے والی وہ زیادہ بہتر ہے حریم حریم کے معنی آتے ہیں محترم قابل احترام یہ نام رکھ سکتے ہیں ورقہ یہ صحابی کا نام ہے لڑکے کا نام آتا ہے ورقہ بن نوفل صحابی کا نام گزرا ہے اور ورقہ اس کے معنی آتے ہیں جو ورق کی طرف منصوبت ہے ورق والا کاغز والا اور ایک معنی اس کے آتے ہیں خط مکتوب تو ورقہ نام صحابی کی نسبت سے رکھ سکتے ہیں بہتر نام ہیں بابرکت نام ہیں صاحب کا سوال ہے انسیبہ کے نام کا معنی بتائیے گا انسیبہ یہ نصیب کی اگر اس کو جو مانتے ہیں انسیبہ تو اس کے معنی حصے کے آتے ہیں تو انسیبہ نام رکھتے ہو سکتے لیکن کوئی زیادہ بہتر اس کے معنی نہیں بنتے صاحبہ شہناز شہیبہ کا سوال ہے شہناز اختر مفتی جی مہرمہ نام کا مطلب کیا ہے امت اللہ مریم عفرہ ایسے نام رکھ سکتے ہیں مفتی صاحب مہرمہ دیکھیں مہرمہ کے معنی تو آئیں گے مہرمہ سورج اور چاند مہر کے معنی سورج اور چاند کے معنی چاند کے تو سورج اور چاند کے معنی آتے ہیں امت اللہ امت اللہ کے معنی آئیں گے اللہ کی بندی امت اللہ اچھا نام ہے صحابی کا نام گزرا ہے صحابیہ کا یہ نام رکھ سکتے ہیں مریم یہ حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام ہے افرہ افرہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے اس طریقے سے نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ آلیہ انسارین کا سوال ہے روزینہ نام کا معنی بتائے پلیز روزینہ روزینہ سے بہتر یہ ہے آپ روزینہ نام رکھیں روزینہ کی مانائیں کہ سنجیدہ باباقار اور صحابیہ کا بھی نام گزرائے اس لئے روزینہ نام اچھا ہی رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ میرے ہاں رحمائن کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب بریہ نام کا صحابیہ کا ہے اور اس کا معنی کیا ہے کیا بریہ نور یا بریہ رحمان نام رکھ سکتے ہیں دیہیہ کے ساتھ دیہیہ رحمان لگا سکتے ہیں یا محمد دیہیہ رکھنا ٹھیک ہے زیف الرحمان بھی رکھ سکتے ہیں کہ زیف اللہ رکھنا چاہیے مجھ کو کوئی پیارا سا نام بتائیے علیکم السلام علماء اللہ دیکھئے آپ نے پوچھا ہے بریہ بریہ یہ صحابیہ کا نام نہیں ہے باقی بریہ کے معنی آتے ہیں مخلوق کے اللہ کی خلق تو بریہ نام رکھا تو جا سکتا ہے لیکن صحابیہ کا نام یہ نہیں ملکا باقی اپنے اس میں پوچھا ہے کہ بریہ نور بریہ رحمان بریہ نور تو رکھ سکتے ہیں رحمان اس کے ساتھ ہم نہیں لگائیں گے دیہیہ کے ساتھ دیہیہ رحمان ید رحمان نہیں لگے گا دیہیہ کے ساتھ میں محمد دیہیہ یا صف دیہیہ یہ رکھ سکتے ہیں زیف الرحمان زیف اللہ زیف اللہ زیف الرحمان رکھ سکتے ہیں زیف کے مارے مہمان کیا آتے ہیں تو زیف اللہ کے مارے ہیں کہ اللہ کے مہمان کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحبہ تنزیل آرہی ان کا سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب مجھ کو کوئی پیارا سلام بتا دے بیٹی کے لیے مجھ کوئی کچھ سمجھ میں نہیں آرہی اسلامی نام ہو بیٹی کے لیے نام آپ کو رکھنا بہت سارے نام ہیں اروہ نام رکھ لیں آتکہ رکھ لیں بریرہ رکھ لیں سادیہ نام رکھ لیں بہت ساری میری ویڈیو بنی ہوئی آپ اس میں لیکھ سکتی ہیں ایک صاحبہ بریسہ ان کا سوال ہے بریسہ جو نام ہے بریسہ نام ہم کو نہیں مل پایا بریرہ نام آلبتہ صحیح ہے بریرہ رکھ سکتے ہیں اس کے معنی نیک کیا آتے ہیں صاحبیہ کا نام گزرا ہے لیکن بریسہ نام ہم کو نہیں ملا ایک صاحبہ امید سلطان ان کا سوال ہے اسلام علیکم مفتی صاحب اشما نام کیسا ہے پھر جلدی ریپلے کریے گا اشما فاطمہ علیکم السلام ورحمت اللہ یہ کیا آپ نے پوچھا ہے اشما لیکن آپ نے جو اردو میں لکھا وہ آپ نے غلط طرف لکھا ہے ایشما لکھا ہے اصل ہے اشما حمزہ کے ساتھ بات شین اور اس کے بعد آئین آخر میں آئین اشما اشما جو لفظ ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں اشما کے معنائیں گے چراغ کی لوکہ بڑھ جانا اسی طریقے سے ایک معنائیں گے چراغ کا تیز جلنا تو اشما نام رکھا جا سکتا ہے کوئی مسئلہ اشما فاطمہ بلکل رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے مہنور کا کیا مطلب ہے مہنور کے معنائیں گے روشنی کا چاند یا چھنا میں رکھ سکتے ہیں صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب پلیز آپ مجھے علیان اور ازما نیم کے معنی بتائے بچوں کے یہ نام رکھنا کیسا ہے علیان کے معنائیں بلند کے علیان نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ازما ازما حمزہ کے ساتھ اور رزا کے ساتھ یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے تو ازما نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی اگر ازما پڑھتے ہیں عین کے ساتھ اور رزو کے ساتھ تو اس کے معنی عظیم کے آئیں گے یہ نام رکھ سکتے ہیں ایک ایسا آپ کا سوال ہے السلام علیکم سامیہ نام کا مطلب بتاؤ اور یہ کیا یہ نام صحابیہ کا ہے علیکم السلام صحابیہ کا نام تو یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے باقیہ سامیہ یا سموون سے بنا ہے تو اس کے معنی آئیں گے بلند کے سامیہ نام رکھ سکتے ہیں ایک اے صاحبہ ہیں سنبال سعید انکس والے سلام علیکم مفتی صاحب میں نے اپنی بیٹی کا نام صدف رکھا ہے یہ نام رکھنا صحیح ہے یا نہیں علیکم السلام یہ نام رکھنا صحیح ہے معنی کے اس کے آتے ہیں موتی کے سیپ کے ایک اے صاحبہ ہیں دیحانہ خان انکس والے سلام علیکم مفتی صاحب ایماز عنایت انیت نام کا لڑکوں کے نام رکھ سکتے ہیں ان کے معنی کیا ہیں علیکم السلام علیہ وسلم ایماز نیم تو ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے عنایت انیت کے معنی آتے ہیں توجہ کے کرم کے لئے نام طور پر یہ لڑکوں کے لئے استعمال ہوتا ہے باقی لڑکے کا بھی رکھ سکتے ہیں اور ایک صاحب کا سوال ہے مفتی صاحب یہ بتائیں کہ حبہ کے میننگ محبت کے ہیں یا قابل محبت جس سے محبت کی جائے اور یہ نام نبی پاک کے گریٹ گریٹ پیرنٹس میں سے بھی ملتا ہے دیکھئے حبہ نام حبہ کے معنی تو محبوب کے آتے ہیں جس سے محبت کی جائے باقی یہ اللہ کے نبی کے دادا میں سے کسی کا ملتا ہے یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے حبہ باقی معنی کے تباس نام سے یہ رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ ہے روبینا نصیب ان کا سوال ہے ماہیرہ کا تو میننگ آپ نے بتایا ہی نہیں ماہیرہ اس کے مناتے ہیں مہارت رکھنے والی پرفیکٹ تجربے کار تو ماہیرہ اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے ابو زر نام والے جنات بھی بول رہے ہیں لوگ کیا یہ صحیح ہے پلیز ریپلی می سر ابو زر یہ تو بہت مشہور صحابی کا نام گزرا ہے تو آپ جنات کی طرف توجہ نہ دے آپ صرف صحابی کی نسبت سے نام رکھیں بہت بہتر نام ہے باقی جنات کا نام یہ ہم کو کہیں نہیں مل پایا ہے ایک صاحبہ ہیں افشا عمرین کا سوال ہے رابیہ افت نام رکھ سکتے ہیں کیا رابیہ افت رکھ سکتے ہیں رابیہ اس کے مناتے ہیں بلند کے اور یہ ایک نخاتین کا خاتون کا نام گزرا ہے رابیہ بسریہ بہتر نام ہے افت افت کے مناتے ہیں پاک دامنی کے بہتر نام ہے بلکل رکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہیں کشف نور ان کا سوال ہے کشفی مناہل کا میننگ کیا ہے کشفی کشف کے معنی تو آئیں گے کھلنا واضح ہونا ظاہر ہونا تو کشفی کے معنی بھی یہ ظاہر ہونے کے معنی آئیں گے مناہل کے معنی البتہ آئیں گے چشمہ پانی کا گھاٹ اس کے پاس پانی پینے کے لئے اترا جائے اس کو مناہل کہتے ہیں تو یہ نام رکھ سکتے ہیں صاحب کا سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بچے کا نام اسد ارحان رکھنا سوچ رہے ہیں تو پلیز بتا دے میننگ اس کا کیا ہے مالیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں اسد جو نام پوچھا ہے اسد تو وہ اچھا نام ہے اسد کے معنی آتے ہیں شیر کے اور اس صحابی کا بھی نام گزرا ہے باقی ارحان جو آپ نے پوچھا ہے ارحان کے زیادہ اچھے معنی نہیں بنتے ارحان رہن کی جمعہ اس کے معنی آتے ہیں گروی رکھی ہوئی چیز رہن رکھی ہوئی چیز تو ارحان مناسب نہیں ہے اسد نام اچھا ہے اور ایک صاحبہ ہینہ کوسرن کا سوار ہے لنتا نیم کے معنی کیا ہے لنتا کے معنی آتے ہیں اصل میں نرم کے قرآن کریم کے اندر ہے لنتا لہم یعنی آپ ان کے لئے نرم ہو جائیے تو لنتا کے معنی نرم ہونا اور لنتا یہ امر کا سیغہ ہے کہ آپ نرم ہو جائیے تو یہ کوئی زیادہ اچھے اس کے معنی نہیں بنتے مناسب نہیں ہے نام رکھنا ہے ایک صاحب کا سوار ہے بیٹی کا نام رکھنا چاہتے ہیں تین ناموں میں سے کوئی ایک کی رہنمہ ہی فرمائے دیکھیں اس میں صحب سے بہتر نام ہے ازہ جمال ازہ یہ صحابیہ کا نام گزرائے تو ازہ جمال نام زیادہ بہتر ہے ماہم جمال ماہم ماہم کے معنی آئیں گے ہمارا چاند باقی ماہم بھی رکھ سکتے ہیں لیکن مرحہ کے معنی کے اندر تغبر کے معنی بھی آتے ہیں اس نے مرحہ مناسب نہیں ہے عزہ نام زیادہ بہتر ہیں ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب بچی کے لیے سحر نام کیسا ہے اور رکھ سکتے ہیں کیا بچی کمرد در اقرب رمضان سطرہ کو ہوئی ہے علیکم السلام رحمت اللہ سحر نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن سحر کے معنی جادو کے آتے ہیں تو یہ زیادہ مناسب نہیں ہے بہتر یہ ہے کوئی اچھے معنی والا آپ نام رکھیں ایک صاحب کا سوال ہے زنوبیا نام کا میننگ بتا دیجئے پلیز بہت ڈھونڈ رہی ہوں مل نہیں رہا دیکھیں زنوبیا زنوب سے بنا ہے زنوب کے ایک تو معنی آتے ہیں لمبی اور گھنی دم جو دم وغیرہ ہوتی ہے وہ اس طریقے سے ایک معنی اس کے آتے ہیں ڈول کے ڈول کے بھی اس کے معنی ایک معنی آتے ہیں ایک معنی اس کے حصے کے بھی آتے ہیں تو زنوبیا یہ زنوب سے بنا ہے اسی سے یہ لفظ آئے گا تو اس کے معنی دم کے بھی آئیں گے بڑی دم گھنی دم اور ڈول کے آئیں گے حصے کے آئیں گے تو یہ کوئی زیادہ اچھے معنی اس کے نہیں بنتے بہتر یہ ہے کہ کوئی اچھے معنی والا آپ نام رکھیں تو یہ آپ کی کچھ کمینٹس تھی جو میں نے محفوظ کی تھی جن لوگوں کے کمینٹس کے جواب نہیں آئے وہ دوبارہ کمینٹس کر لیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان کا جواب دے دیے جائے گا فقط واللہ آلم